اگر فرض کرے جو کہ وہ اس کے تو ابھی تو یہ بڑھ کے مارے ہیں نا مجھے ان کا پتہ ہے کہ جی رانہ سناولہ بھی اسطیفہ نہیں دے گا میں بھی نہیں دوں گا اس نے کیا اس نے کیا فلانکلا اور جاکٹ صاحب پر بڑے غلیض حملے بھی کی ہیں حمزہ شباز نے کل پر سو اینیوے آیا وہ اگر شباز شیف اور رانہ سناولہ اسطیفہ دے دیتے ہیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر آپ will it be enough نا ہی 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 نا ہ بات کروں گا آن ریکرڈ کا سعید قاضی صاحب آپ کو اور پوری قوم کو بنا کے ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے نواز لی کے جو گنونے جرائم تھے ملک کے خلاف قوم کے خلاف اور دشمن کی ہاتھوں میں کھیل لیں کے اور نواز جی کا جو گنونہ کردار اور کرپشن اور لوٹ مار اور ڈاکا جن الفاظ میں انہوں نے کیا کسی اور یہ مجھے دو تین جملوں میں یہ بتا دیں کہ ان کے قومی عوامی اور موالی فیننشل کیا بڑے کرائمز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو نقالنا اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے اور جہادگار ہیں دیکھئے یہ آپ سمجھ لیں اتنے کرپ لوگ ہیں کہ یہ ایک ٹھیکہ بھی ڈیولپمنٹ کا نہیں دیتے جس میں یہ حصہ دار نہ ہو اب یہ سمجھیں عام پولیٹیشن جب کرپشن کرتا ہے تو وہ ایکسپرٹ نہیں ہوتا بزنس مین نہیں ہوتا انڈسٹیلس نہیں ہوتا وہ پکڑا جاتا ہے وہ سیدھا سیدھا صرف کمیشن لیتا ہے یہ بہت گھاگ بزنس مین ہیں یہ بیرون ملک کئی ملکوں میں میں جانتا ہوں وہاں یہ فرمز ریجسٹر کرواتے ہیں دوسرے ملکوں میں وہاں کے فرنٹ مین سامنے رکھتے ہیں وہ ان کا پارٹنر ہوتا ہے یا فرنٹ مین ہوتا ہے ریجسٹر کرواتے ہیں یہاں ٹھیکہ دیتے ہیں اور باہر کے ملک کی فرمو ٹھیکہ لیتی ہے وہ ٹھیکہ دینے والے بھی اس اینڈ پر یہ خود ہوتے ہیں اور ٹھیکہ لینے والے بھی دوسری اینڈ پر یہ خود ہوتے ہیں یہ مال بناتے مال لگاتے مال کھاتے پورا ملک لوڑتے ہیں ان کا کرپشن کا ایک پورا سسٹم ہے ان کے پاس بڑی ایڈوانس کرپشن ٹکنالوجی ہے یہ کرپشن کے انجنئر بھی ہیں فنون آرکیٹیکٹ بھی ہیں ڈیویلپر بھی ہیں یعنی کرپشن انہوں نے ایک سائنس بنا دی ہے پوری اور کوئی آدمی پچاس سال بھی اگر سٹڈی کرنا چاہے تو ان کی کرپشن کی جو ڈیپت ہے اور اس کا جو میکنزم ہے اس کی تفصیلات ایک ڈائن بڑا کام ہے ایک بڑا امپارٹ موسیقی